best company viewers and i hope you all will be fine today we have to write a python program that computes the sum pi is equal to 4 minus 4 by 3 plus 4 by 5 minus 4 by 7 plus 4 by 9 and so on so today's program start черnہ ��ängہ پہلے ساتھلے میں آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں کہ میرے پاس این ا mondیا نائمیگیٹر آنٹ ہی ہے اس میں جو پیٹر نورٹ بک Dieپین اپلاکشن انٹر فیسر lanç کرتے ہیں اس ٹائپ کا انٹریفیس آپ کے پاس اپن ہو جاتا ہے پیثن کے لئے جس یہ سکتے ہیں ، جانے میں، جاتا ہے جائے یہ سکتے ہیں انشترک نے ایک اس لئےكد ہوگا ، یا انشترک نے پیسٹا لیکن seinem code کو موجود عددی ، کیونکہ اور ٹائم لگتا ہے ، نے ہم کی back onнее کس کسی号 ویرائیبل ، ظانیہ سکتے ہیں enter integer as a number of terms یعنی کتنی terms تک ہم آنسر لینا چاہتے ہیں ہمارے پاس ویسے تو 4-5 گیون ہوتی ہیں لیکن آپ زیادہ terms کا بھی آنسر لے سکتے ہیں اور یہاں پر ہم recurrence use کریں recurrence relation جس میں ہمیں ایک فارمولا سیٹ کر لیتے ہیں یعنی rule سیٹ کر لیتے ہیں اور اس کے according ہمارے پاس سیکوست میں values آتے ہیں initial value چاہیے ہوتی ہے اس میں یہاں پر n ہے آپ کے پاس یہاں سے input سے لے کر یہاں تھا یہ input کا function ہے جو کہ user سے input لینے کے لئے use ہوتا ہے اور ہمارے پر int جو write کیا گیا ہے اسے explicit type casting کے لئے use کرتے ہیں یعنی آپ چاہتے ہیں کہ user سے just input ہی لینا چاہتے ہیں تو آپ int کریں گے اگر float لینا چاہتے ہیں floating point value یعنی decimal value تو آپ وہ بھی write کر سکتے ہیں اس کے علاوہ string آپ اگر کچھ بھی use نہیں کرتے just input کا function ہی use کرتے ہیں تو python اسے ایک string consider کرے گا اب یہاں پر آپ consider کریں یہاں پر دیکھیں notice کریں کہ یہاں پر ہمارے پاس sign ایک minus میں ہے ایک plus میں ہے پھر minus plus میں ہے تو اس لئے ایک sign کا variable لیں گے کیونکہ اگر minus میں value ہوگی تو plus value value اسے multiply ہو کے minus آ جائے گا اور minus value اسے multiply ہو کے plus آ جائے گا تو اس لئے ہم نے minus one sign لیا ہے اور یہاں پر دیکھیں some find کیا جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر کیا کریں گے ہم نے sum is equal to zero لیا ہے ابھی کوئی بھی اس میں چیز نہیں ہے اور اس کے لئے آپ for loop use کر رہے ہیں دوسرا value بھی use کر سکتے ہیں لیکن ہم for loop کا concept پڑے ہیں جب ہم value پڑیں گے تب بھی ہم یہ چیز دیکھیں گے تو for loop کے 4 headers میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا یہ second header ہے ہمارے پاس 4i is equal to i ہمارے پاس کیا ہوتے ہیں possible value increment ہوتی ہے variable یعنی یہ value increment ہوتی ہے یعنی one suppose کرو پہلے one سے start کرے ہو تو یہاں پر یہ جو starting value ہے ہمارے پاس یہ ہے ٹھیک ہے range کا function ہے starting value میرے پاس one ہے n plus one کا مطلب یہ ہوا کہ آپ n terms تک جانا ہے اب n terms تک یعنی جو n number ہوگا ہمارے پاس suppose کرو آپ نے 10 enter کیا ہے تو 10th term تک ہی answer دے گا اگر میں plus one ہٹا دیتی ہوں یہاں تک تو n minus one term تک answer دے گا یہ 9 term تک answer دے گا وہ جو last والی term ہے وہ اس میں include نہیں ہوگی اچھے کہ یہاں پر denominator numerator کی بات ہو رہی ہے یہاں پر دیکھیں numerator denominator کی بات ہو رہی ہے اس لئے ہم کیا کریں denominator کے لئے ٹھیک ہے اور denominator change ہو رہا ہے اگر میں یہاں پر دیکھوں denominator کو three five seven numerator ہمارا same رہ رہا ہے دیکھ رہے ہو ٹھیک ہے تو اس لئے ہم نے کہہ رہا ہے denominator والا variable ڈینو کا لیا ہے two i یعنی ہمارے پاس suppose کرو i1 ہے ہمارے پاس two multiply one minus one کیا ہو جائے گا ہمارے پاس one آ جائے گا اگر میں یہاں پر دیکھوں تو یہ دیکھیں ہمارے پاس اس کا جو denominator ہمارے پاس آ رہا ہے وہ one ہی آ رہا ہے four کے نیچے کچھ بھی نہیں ہے اسی طرح سے suppose کرو i میرے پاس ہوگا two کیونکہ اس جو variable اس نے increment کرنا ہے i کی value one ہوگی پھر two آئے گی پھر three آئے گی پھر four آئے گی پھر five آئے گی جتنے نمبر آپ یہاں ten تک کروگے تو یہ increment ہوتا جائے گا suppose کرو i کی value next آتی ہے two two two's are four minus one کیا ہو جائے گا three ہو جائے گا تو یہ دیکھو next denominator ہمارے پاس جو ہے وہ three ہے اسی طرح سے suppose کرو میرے پاس i کی value next کیونکہ one بھی دیکھ لی ہم نے two بھی دیکھ لی third value دیکھو i is equal to three ہے ہمارے پاس تو two multiply three کیا ہوگا six minus one کیا ہو جائے گا five ہو جائے گا تو دیکھو میرے پاس denominator five آ رہا ہے اسی طرح سے three دیکھا تھا اب four لے لو i is equal to four ہمارے پاس آ گیا two fours are eight minus one کیا ہو جائے گا seven ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہ دیکھیں seven denominator آ گیا اسی طرح سے five لے لو two five's are ten minus one کیا ہو جائے گا nine ہو جائے گا تو ہمارے پاس یہاں پر دیکھیں denominator کی value nine آ گئی جبکہ numerator میرے پاس just four ہی ہے تو اسے کچھ بھی نہیں کہنا sign ہمارے پاس ہے جو بھی sign ہوگا as it is رہے گا plus ہے تو minus یعنی آپ کے پاس multiply کریں گے minus میں آ جائے گا اگر minus میں sign ہوا then کیا ہو جائے گا plus ہو جائے گا یعنی سب کو minus سے multiply کرتا ہے sum میں کیا ہوگا sum میرے پاس zero ہے zero plus کیونکہ ہمارے پاس جو numerator ہے وہ ہمارے پاس سب میں same ہے اسی لئے ہم یہاں پر دیکھو four ہی use کر رہے ہیں four divided by denominator کی value یعنی وہ جو multiply minus ہو کے آئے گی multiply وہ جو sign کی value ہے minus سے multiply ہونے کے بعد یہ answer آ جائے گا approximate value pi is sum یعنی sum والے جو answer equation کا وہ آپ آ جائے گا اب یہاں پر suppose کرو میں یہاں پر five write کرتی ہوں اب یہ answer آئے کیسے ہیں یہاں پر اگر کر کے دیکھیں یہ دیکھیں آپ کے ساتھ denominator کی value suppose کرو پہلے تھی میرے پاس one two four آ گیا answer ٹھیک ہے اب approximate value pi is two point اب دوسری value میں نے آپ لوگوں کو بتا دیا کہ آپ کے پاس answer یعنی last ہمارے پاس five terms یہاں پر دیکھو کتنی terms ہی one two three four five ہی تھی تو اس term تک plus minus کرنے آپ خود بھی calculator پر کر کے دے سکتے four minus four divided by three کر کے answer نکالیں plus four divided by five کر کے answer نکالیں minus four divide کر کے seven answer نکالیں plus four divide کر کے nine answer نکالیں تو آپ کے پاس one two three four five five terms تک آپ کے پاس یہی answer ہی last میں آئے گا ٹھیک ہے کر کے دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ اور یہ اسی کے sum ہمارے پاس کیا تھا کیونکہ first term میں نے آپ لوگوں کو already بتا دی تھی یہ four تھا اور آپ کے پاس then کیا کرنا تھا two multiply i یعنی second term لینی تھی اور یہ چیز بھی میں آپ کو already بتا چکی ہوں جتنی terms تک آپ answer لینا چاہیں آپ کر سکتے ہیں seven تک کر سکتے ہیں سیم اسی طرح سے terms جتنی بھی آپ لینا چاہیں آپ لے سکتے ہیں so we have completed today's lecture here مجھے دعا میں یاد رکھے گا اپنا خیال رکھے گا take care allah hafiz